ہم بہتری کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے مگر چیمیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نئی شروعات سے پہلے ایک پچھلے سال کا آخری مہینہ بھی گزرتا ہے دسمبر کا مہینہ اور ہر سال یہ مہینہ بھی کچھ سوالات لے کر آتا ہے یہ دسمبر کا مہینہ جہاں پر ایک طرف قائد آزم کا یومِ ولادت مسیح بھائیوں کے لیے خوشی کا دن وہاں پر قومی حوالے سے کئی اہم واقعات لے کر آتا ہے اور وہ واقعات کم اور سانحات زیادہ ہیں وہ پرانے زخم پھر سے کھل جاتے ہیں وہ پرانی تکلیفیں پھر سے ہری ہو جاتی ہیں اور چیرمن صاحب جو زندہ قومے ہوتی ہیں وہ سانحات اور غلطیوں کے لیے جواز نہیں ڈونڈتی جواز نہیں تراشتی وہ ان کے اسباب کا توین کرتی ہیں اور اس حوالے سے وہ بہتری کا رستہ تلاش کرتی ہیں دسمبر میں قومی سانحہ سکوت اڈھاکا ہوا دسمبر میں بی 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 بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی شہادت ہوئی دہشتگردی کے واقعے میں اور دسمبر میں ایک اور علمناک دہشتگردی کا واقعہ ہوا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا جہاں ہم نے دیکھا کہ پھولوں کے جنازے اٹھائے گئے چیرمن صاحب ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے یہ تلق حقیقتیں ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں ان کے اسباب کا تائین کرنا پڑے گا اور ہمیں مل کر اس کا صدباب بھی کرنا پڑے گا چیرمن صاحب اب انتخابات کا وقت ہے اور جمہوریت میں یہ جو ایوان ہیں جن کی اتنی حیثیت ہے یہ حیثیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک انتخابی عمل کے تحت وجود میں آتے ہیں مگر یہ انتخابی عمل اتنا ہی متنازع ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی ساکھ پر سوال اٹھیں چیرمن صاحب ہم نے جہاں اور بڑی غلطیاں کی ہم نے دیکھا کہ انتخابی عمل بھی زیادہ تر تنازعات کا شکار رہا اس ملک میں کھالے چینے سے لے کر کاغذات چینے تک ایک تنظلی کا سفر جاری رہا انتخابات ہیں کیا انتخاب نام ہے مقابلے کا مصابقت کا ایک کمپیٹیشن کا اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب سب کوئی اقسام واقع میسر ہوں جب سب لوگ آزادی کے ساتھ اپنی کمپین کر سکے اور میں یہاں پر سیاست کے ایک طالب علم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ہمیں کچھ معاملات پر جماعتی وابستیوں سے اوپر ہو کر بات کرنی چاہیے چمیر صاحب کل یہاں بھی ذکر ہوا مولانا فضل الرحمان ان کے کافلے پر حملہ ہوا ایک دہشت دردگردی کا حملہ ہوا اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس وقت کیپی میں پختونخواہ میں بلوکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے چیمن صاحب جب میں انتخاب اور دہشت گردی کو جوڑ کر دیکھتا ہوں تو پھر ماضی کے اور آگ پلٹنے پڑتے ہیں بی بی کی شہادت انتخابات کے دوران ہوئی ہمارے این پی کے دوست دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا بلور فیملی ہو دوسرے لوگ مارے بلوکستان میں سراج رہیسانی صاحب الیکشن رہیسانی چیرمین صاحب ایسا ماحول کہ جس میں ایک طرف جنادے اٹھائی جا رہے ہوں دوسری طرف لوگ اٹھائی جا رہے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں کسی طرح بھی آزادانہ منصفانہ انتخابات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہمیں سیاست کو صرف خبر بنانے کی حد تک نہیں رکھنا ہم نے سیاست کو صرف اپنے لیے واہ واہ کے لیے نہیں رکھنا ہم نے سیاست کو اس ملک میں ایک ماحول بنانے کیلئے بھی رکھنا ہمیں شدت میں کمیل آنی ہوگی ہمیں ایک دوسرے کو رستہ دینا ہوگا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور یہ جو بات ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا آپ نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی وہ کیا تھا تو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ دائروں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیں ان دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہوگا ہمیں اپنی آناک کو پہاڑوں پر نہیں چڑھانا آناک کو نیچے لانا ہوگا اور مصابقت رکھتے ہوئے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کی فضا بنانی ہوگی چیمین صاحب یہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ کمپیٹیشن ہے یہ جو اختلافر رائے ہے اس کو دشمنی کی سطح تک نہیں لے کر جانا چاہیے اس کو اختلافر رائے کی حد تک ہی رکھنا چاہیے اور کیا لے کر آنا چاہیے عوام کے سامنے کہ یہ انتخاب ہے یہ وقت ہے میرے پاس بہتر پروگرام ہے میرے پاس بہتر ٹیم ہے میرے پاس بہتر قیادت ہے اور فیصلہ عوام پر چھوڑنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک روح ہے صحیح انتخابات کے لیے اور اگر یہ انتخابات اس روح کے مضابق نہ ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم نے انتخابی عمل کے بعد بھی بڑے بڑے سان ہاتھ دیکھے ہیں ہم نے ستتر کا انتخاب بھی دیکھا ہے جس کے بعد کوئی اچھائی نہیں ہوئی ملک کے ساتھ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ملہوزے قاتل رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی راہ متین کرنی ہوگی یمین صاحب ہر میدان اس کی اپنے خد و خال ہوتے ہیں